بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علی شاہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل یہ ویڈیو آپ فیزو پہ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین عمران خان پر جس طرح کہ انہوں نے کیسز بنایا اور اب ایک بڑی خبر آ چکی ہے کلین چٹ مل گئی ہے جس کیس کو بنا بنایا گیا جس کو ایک درخت کا رنگ دیا گیا اور جس کی شاکوں کو گیا یعنی کہ جو کیسز اس کے ذریعے بنائے گئے جن کی وجہ سے عمران خان پر غدداری عمران خان پر اداروں کے خلاف بولنے کے الزامات لگائے گئے ان تمام چیزوں سے عمران خان کو بلکل صاف اور کلین چٹ مل چکی ہے اور میں جس کیس کی بات کر رہی ہوں وہ لزبیلا کیس ہے اس میں ایک پوری ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس حوالے سے ڈسکیشن کریں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو دیگر کیسز بتاؤں گی جو اس وقت عمران خان کے حق میں جاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور نون لیک کے نقصان میں جاتے ہوئے وہ دکھائے دیتے ہیں یہ تمام در ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لزبیلا کیس کے حوالے سے جس کو بنا بنا کر جب میں اس کو ایکسپلین کر لوں گی تو پھر میں آپ کو فردر ڈیٹیل دوں گی کہ میں کس کیس کو اس کے ساتھ انٹر لنک کر رہی ہوں جو لزبیلا جب ہیلیکاپٹر وہاں گیا وہاں فلڈ کے لیے جو بھی چیزیں کی تیاری کی گئی جب وہاں جا کے پتا چلا کہ جی ریڈار سے آؤٹ ہو چکا ہے پھر اگلے دن یہ بات کی تذدیق ہوگی کہ شہید ہو چکے ہیں تمام کے تمام فوجی اس کے بعد ان لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ عمران خان نے شہدہ کی توہین کی ہے تظلیل کی ہے ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی ہیں کوئی پروپیگنڈا ایجنڈا سیٹ کیا ہے کمپینڈ چلائی ہے اور یہ اس کے پیچھے عمران خان تھا لیکن آج جو خبریں چل رہی ہیں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں دنیا نے اس کے ٹکر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جو یہ کیس تھا جو یہ ٹیم تھی لزبیلا ٹیم جو تشکیل دی گئی تھی جب ٹویٹر پر یہ سارا معاملات چل رہے تھے تو انہوں نے یہ کلیر کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے تحریک انصاف یعنی کہ پی ٹی آئی عمران خان نہیں ہے ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ صرف انفرادی عمل اس کو قرار دے دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں عمران خان کی کوئی جو ہے مداخلت نہیں تھا اور ایسا کوئی بھی اجنڈا ان کی جانب سے یا نہ کوئی ایسی کمپین چلائی گئی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی شٹ اپ کال جو ہے تحریک انصاف کے جانب سے اور اس کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے وہ مل چکے ہیں نون لیگ کو اب اس کے ساتھ ساتھ جو نون لیگ ہے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے وزراء ہیں جو پنجاب میں جو وفاق میں سٹم بیٹھے ہوئے ہیں اگر بات کرے وزیر داکلہ راناستان اللہ کی جتنے کلیرٹی کے ساتھ جیو نیوز پہ بیٹھ کے انہوں نے حامد میر کے ساتھ ٹاک میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ جی نہیں عمران خان نے جو ہے وہ یہ پروپر بین چلائی ہے اس سارے مائنڈ سیٹ کے بیچھے یا اس ماسٹر مائنڈ کے بیچھے عمران خان ہے اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب جب یہ آج فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد راناستان اللہ کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا یا وہ اس چیز کو جو ہے اس پر کومنٹ کرنا ہی گوارا نہیں کریں گے چاہیے تو یہی تھا کہ پہلے بھی کومنٹ نہ کرتے اور انہوں نے اس پروگرام میں بازی طور پہ یہ بھی کہا کہ عمران خان کو اس چیز میں سزا ہونی ہونی ہے جس جیل میں وہ کہیں گے ہم ان کو اس جیل میں پھیج دیں گے پنجاب کی جیل میں جانا ہم انہیں پنجاب کی جیل میں پھیج دیں گے اگر وہ کہیں گے کسی کو سبجل قرار دینا ہم ان کو وہاں ہیشفٹ کر دیں گے لیکن عمران خان کو اس کیس میں سزا ضرور ہوگی میں وہ جو کو انٹرویو دیا تھا حامید بید کو اس کے چند جو فکریں ہیں مخالف یا عمران خان کو اداروں کے مخالف یہ تاخصر دیا جا سکے خیر انہوں نے لکھا کہ وزیر داقلہ کا کہنا ہے کہ یہ یہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پر لکھا ہے وزیر داقلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان جس جیل میں رہنا چاہتے ہیں ان کو جیل میں رکھا جائے گا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا اگر وہ پنجاب کی جیل میں چاہیں تو وہاں بھیج دیں گے یا پھر اسلام اسلام آباد ہی کسی جگہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پرویز لاحقی حکومت عمران خان کو جتنی بھی سہولتیں دے دے لیکن عمران کے لیے جیل میں رہنا بہت مشکل ہوگا یعنی کہ ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ عمران خان کے لیے جیل میں رہنا مشکل ہے نہیں مشکل ہے کیا ہے کیا نہیں اس کے ساتھ میں اب یہ جوڑنا چاہتی ہوں جو کہ سلسلہ چل رہا ہے عمران خان کے خلاف جو مقدمات کیے جا رہی ہیں اب اس پہ ایکشن ہوا ہے بی بی سی پہ فواد چود نے بھی انٹرویو دیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے بنی گالا کو دیکھ لیں مختلف چہروں میں بہت زیادہ کراؤڈ پایا جا رہا ہے عمران خان کی اہلی اور گرفتاری کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں تو اسی طرح فواد چود نے بیٹھ کے کہا اور اب اس پہ یو اے نو نے یہ جو تمام مقدمے کیے گئے ہیں کبھی ممنوع فنڈنگ کیس کبھی توشا خانہ کیس کبھی کوئی سلسلہ کبھی کچھ تو اس پہ جو ہے اب یو اے نو نے ایکشن لے لیا ہے اور انہوں نے اس پر ذرا بات کی ہے وہ بات میں آپ کے ساتھ کلیر اینڈ کٹ رکھ دیتی ہوں کچھ ہوا یوں ہے کہ یو اے نو نے عمران خان کی جو جتنی بھی مقدمات چل رہے تھے جو بھی سلسلہ چل رہا ہے پاکستان مستر اس کا نوٹس لے لیا ہے اور اس پہ جو ہے عمران خان پہ جو دہشت گردی کا الزام بنا کر مقدمہ درج کرنے کا کاک ہے چونکہ عمران خان نے جو جلسہ کیا تھا اس میں آئی جی اور ڈی آئی جی اور ساتھ ساتھ فیمل جرڈیز کے حوالے سے مقدمات کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم آپ سے اس کا جو ہے ثبوت لیں گے یا بات اس پہ آپ سے سوال کیا جائے گا تو اس پہ ان کو دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے اس چیز پہ کیا گیا اب یوں اے نو نے اس پہ اب ایکشن لے لیا اور اب ان کے پاس تو کوئی یہ جتری بھی چیزیں کر سکتے تھے کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ میں آتا وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے یا نہیں پوٹیٹو کبت کے لیے یہ بھی ایک نقصان کی جو ہے وہ بات ہے اور یہ طریقہ انصاف کے حق میں جاتے ہوئی دکھائی دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے ساتھ اب یہ بھی شیئر کرنا ہے کہ شہواز کی رفتاری بھی اسی کیس کو بنا بنا کر یہ لس بیلا والے معاملے کو بنا بنا کر یہ تمام طریقہ جترے میں نے آپ کے ساتھ پوائنٹس شیئر کی ہیں ان سب کو انٹرلنگ کر کے رکھا گیا اور یہ کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی گئی اس اس کو بیس بنا کر انہوں نے اوپر کہہ لیں کہ سٹیپ بی سٹیپ چیزیں کرنے کی تیاری کی لیکن اس میں کوئی بھی تحریک انصاف کے مخالفت مخالف جانے کے وجہ یا ان کو نقصان پہنچا میں جائے الٹا ایمپورٹڈ گورنمنٹ کو ہی اس کا نقصان پہنچا اب مزشتہ راز راز جو ہے شہباز گل کے گھر میں پھر ریٹ کی گئی ہے اور جو بار بار یہ ریٹ کی جا رہی ہے یا جو بار بار سلسلہ کیا جا رہا ہے شہباز گل کے ساتھ جو ٹوٹر اندیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز وقتن فوقتن آپ کے سامنے آ رہی ہیں ٹوٹرے پر ہر چیز عام ہے تو ادھر ادھر سے انہوں نے اب دو آئی فون اور ایک سیٹلائٹ فون ایک پسٹل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لال رنگ کی جو ہے ڈائری بنا مت کی ہے اور ریٹ کرتے ہوئے اس میں سب سے انوکھی چیز یہ تھی جو سب سے مختلف چیز تھی وہ کچھ یوں تھا کہ جو جیو نیوز کے انکر ہیں میں ان کا نام بھی آپ کو منشن کر دیتی ہوں انہوں نے عبدالقیوم سے دیکھی انہوں نے اس پوری ریٹ کو لائیو نشر کیا ہے یعنی براہ راست اس ریٹ کو دکھایا گیا ہے اور کس کی اجازت سے یا کس آثورٹی سے انہوں نے یہ کیا ہے صرف جیو نیوز کے ہی ریپورٹر وہاں پہ کیوں موجود تھے باقی کیوں نہیں اور اگر اس چیز کو کسی کے گھر پر ریٹ اور اس چیز کو مطلب لائیو آپ دکھا رہے ہیں وہ کیا یہ اخلاقیات میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ یہ سب دکھانے کے ساتھ جو پسٹل والا معاملہ ہے جو ان کے گھر سے پسٹل ملیا ہو سکتا ہے وہ ان کی سیفٹی کے لیے ہوں اس پہ جو ہے اب ایک اور مقدمہ شباز گل کے خلاف جو ہے وہ درج کرنے کا سوچا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ ان کے گھر سے پسٹل برامت ہوئی ہے اور ایک لال ڈائری اس کے حوالے سے ایک اور فلوسفی سامنے آ جو گئے وہ فلوسفی یہ ہے کہ جو لال ڈائری ہے وہ وہ ڈائری ہے جو عمران خان کا ادم اعتماد کے بعد جو جب تختہ الٹا تو جب وہ اپنے گھر گئے تو اس ڈائری میں وہ کی پوائنٹس ہیں جو اس رات جب وہ وہاں سے گئے وہ ڈائری وہی ڈائری ہے جس میں عمران خان نے جی وہ کی پوائنٹس لیکھے ہیں جو انہوں نے آگے کا لاحیہ مل اختیار کرنا تھا یا اس وقت ان کے ساتھ جو سیچویشن یا ان کے جو جو اس وقت پارٹی کی سوشل ایکٹیوٹی ہے یا پارٹی کی جو پرسنل ایکٹیوٹی ہے پلاننگز ہے سٹارٹیجی ہے وہ اس چیز پر مینشن ہے اور اس چیز پر گوھر انہوں نے کرنا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور ان چیزوں کو اس ایک کیس کو بنا کر اس کی کڑیاں جوڑ کر اس کو سیڑی بنانے کی کوشش کی منزل تک پہنچنے کی لیکن منزل تک کیا پہنچنا تھا یہ پہلی سیڈی سے ہی دھڑام کر کے گر چکے ہیں اور امپورٹیڈ حکومت کو پھر ایک بار موکی کھانی پڑی ہے اور یہ عمران خان کے لیے ایک اور جو ہے فتح کا سائن سامنے آیا ہے ابھی تک کی یہ ویڈیو ہے اس وقت سے مزید کو انفرمیشن آئے گی تو آپ تک پہنچائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے